ایک نیا سیگمنٹ ہے سمبندیت ہے اخباروں یعنی پیپرز میں بنے ہوئے ہیڈ لائنز ہیں اخبار میں اکثر کئی سارے ایسے ہیڈ لائنز چھپتے رہتے ہیں جو میکزینز میں دکھائی نہیں دیتے اور پھر کہیں ویلپٹ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی انٹینسٹی ان کا امپورٹنس کم نہیں ہوتا اور کئی بار یہ ایکزامز میں دکھائی دے جاتے ہیں تو چلیے ایسے ہی اس نئے سیگمنٹ میں جس کا تھمبنیل آپ کو ہوگا اخباروں کے ہیڈ لائنز یعنی اس کے اپیسوڈز جو آئیں گے اس کا ہیڈ لائن ہوگا تھمبنیل ہوگا اخباروں کے ہیڈ لائنز تو آج کے اس پہلے سیگمنٹ کے لیے آپ تیار ہو جائیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کے گروپ آف پوششنز لیے گئے آج کا پہلا پوششن بلکل لیٹسٹ اکدم نیسنٹ ہے میسٹر ورلڈ دو ہزار اٹھارے کا خطاب ایک بھارتیہ نے جیتا ہے یہ ایک بڑا ہیڈ لائنز بنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ میسٹر ورلڈ دو ہزار اٹھارے کے نئے چیمپئن جو ایک بھارتیہ ہے کون ہے یہاں پر آپ کو چوائسز دیے جا رہے ہیں آپ کو یہاں پر ایک ہنٹھم دے دیں کہ اس میں ایک کوششن ایسا ہوگا جس کے آنسر پانچویں آفشن ہوں گے فیفت آفشن ہوگا تو آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پر کون سا صحیح آنسر ہے تو اس کا آنسر ہے گولپ رابہ اسم کے گولپ رابہ دو ہزار اٹھارے کے میسٹر ورلڈ ہیں جس طرح کے میس ورلڈ چیمپئنشپ ہوتا ہے اسی طرح سے یہ میسٹر ورلڈ کا لیتھوانیا میں آئی جت ہوا تھا کل ہی اس کی خبر آئی یہ بالکل لیٹسٹ نیوز ہے اور یہ نیاب چیمپئن بھارتیے بن گئے ہیں حالانکہ یہ دو سال پر آئی جت ہوتا ہے اور پچھلے سال بھی روہیت کھنڈلوال نام کے جو باڈی ویلڈر ہیں وہ میس ورلڈ چونے گئے تھے تو یہ لگاتار دوسری بار ہے جب کوئی بھارتیے میس ورلڈ کا خطاب جیت پایا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھئے اگزام ایک مہینہ سے ایک مہینہ بلکہ ڈیڑھ مہینے کے بعد آئی جت ہوگا تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بن جاتا ہے دوسرا کوشن دنیا کے سب سے لمبے سمدری پل کا یعنی سی بریج کا ادھگھاٹن کیا گیا ہے یہ کہاں اناگریٹ ہوا ہے چوائسز آپ دیکھ لیں اس کے آنسر اس میں دیئے گئے ہیں تو اس کا آنسر ہو جائے گا چین چائنہ اس کا صحیح آنسر ہوگا دراصل پچپن کلومیٹر لمبے اس ڈیڑھ ارب 1.5 ارب ڈالر کے اس پروجیکٹ کو ٹائم سے پہلے ہی بنا لیا گیا ہے ہونگ کونگ مکاو اور جوہی پرانت کو یہ ایک ساس چوڑے گا پچپن کلومیٹر لمبا دنیا کا سب سے بڑا سمدری پل آج کا تیسرا کوشن بے پی کولمبو اسپیس چٹل چھوڑا گیا ہے فرنچ گیانے سے یہ جاپان اور یورپی سنگ کا ایک جوائنٹ ونچر ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ بے پی کولمبو اسپیس چٹل یعنی انترکشیان کس گرہ کے لیے چھوڑا گیا ہے بہت بڑی پریوجنا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا بدھ گرہ یعنی مرکری مرکری کے لیے چھوڑا گیا ہے یہ بہت بڑی پریوجنا ہے سات سال کی لمبے سفر کے بعد دو ہزار پچیس پر یہ پہنچے گا یہ چکر نہیں لگائے گا بلکہ بدھ گرہ پر اتر کر اس کے سطح کا ریسرچ کرے گا اس کے ڈیٹیلز ہمیں بھیجے گا آج کا چوتھا کوشن ویجہ ہجاری ٹروفی دو ہزار اٹھار ہے کس نے جیتا ہے یہ بالکل لیٹیسٹ کوشن ہے کس نے اس خطاب کو جیتا ہے تو اس کا انسر ہے ممبئی ممبئی نے دلی کو ہرا کر اس کا خطاب جیتا ہے آج کا پانچوا کوشن دلی میں پردوشن نی انترن کے لیے پولوشن کنٹرول کے لیے مشینیں خاص طرح کی مشین لگانے کی گوشنا کی گئی ہے اس کا نام کیا ہے یہ ہواوں کو ائر کو صاف کر دے گا اس طرح کے مشینز جو جسے نیری یعنی نیشنل انوارمنٹل انجینیرنگ ریسرچ اسٹیٹوٹ ناگپور اور CSIR دونوں نے ملکہ تیار کیا ہے تو اس کا نام آپ کو بتانا کیا ہے تو اس کا انسر ہے وائیو یعنی اس مشین کا نام ہی ہے وائیو وینڈ آگیومنٹیشن پیورنگ یونیٹ یعنی وائیو آج کا اچھاٹا کوشن فیفا پلیئر آف دی ایر آوارڈ ویری ویری امپورٹنٹ دو ہزار اٹھارے کی گھوشنہ ہو گئی ہے یعنی فوٹبال کا سب سے بڑا کھلاری یہ کون ہے اس کا آنسر آپ کو بتانا ہے جو آئیسز دیے جا چکے ہیں تو اس کا آنسر ہے لوکا موڈرک یہ کرویشیا کے ہیں اور اس بار بیسٹ پلیئر کا فیفا کا انہیں پروسکار دیا گیا ہے انہوں نے رونیلڈو محمد صلاح کو چھوڑا جو پربل دعویدار تھے کرویشیا کے ہیں یہ آپ دھیان رکھیں کئی بار دیش کا نم پوچھے جاتا ہے انہیں اس بار فیفا پلیئر آف دی ایر کوئی ایر آوارڈ ملا ہے ساتھ یہ آپ جان لیں کہ ویمن کٹیگری میں مارٹا کو برازیل کی مارٹا کو ویشو کی سرششت مہیلہ فوٹبالر کا فیفا پلیئر آف دی ایر آوارڈ 2018 دیا گیا ہے آج کا ساتھ مہا پرشن ویری ویری ایمپورٹنٹ ٹائمز ہائیر ایڈوکیشن ورلڈ یونیورسٹ رینکنگ جاری ہو گئی ہے یونیورسٹی کی ویشو کی سب سے بڑی رینکنگ ٹائمز ہائیر ایڈوکیشن ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2019 یاز رکھیں گے 2019 کے لیے یہ گوشت ہوا ہے آپ کو بتانا کس میں ٹاپ موسٹ یونیورسٹی ورلڈ کی کس سے چونا گیا ہے ویری ویری ایمپورٹنٹ تو اس کا انصر ہو جائے گا آکسفورڈ یونیورسٹی لندن کی بریٹین کی آکسفورڈ یونیورسٹی دوسرے پوزیشن پر کیمبریج اور تیسرے پوزیشن پر امریکہ کا سٹینفورڈ یونیورسٹی ہے دو سب پچاس یاد رکھیں گے کہ یہ ایک رینکنگ لنبی رینکنگ ہے بھارتی ہے اس میں یونیورسٹیز نہیں ہیں دو سب پچاس یونیورسٹیز میں بھی کوئی بھارتی ہے نہیں ہے حالانکہ دو سو اکی آون سے تین سو کے بیچ کی کٹیگری میں انڈین انسٹیچوٹ آف سائنسز بینگلورو کو اس تھان ملا ہے جو ہمیشہ ملتا ہے ایشیا میں یاد رکھیں گے کہ ایشیا میں ٹاپ پر اس بار سنگاپور کی یونیورسٹی کو نیشنل یونیورسٹی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چائنہ کا جن ہوا یونیورسٹی ایشیا کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹی کوششت ہوا ہے آج کا نیکسٹ کوششن آٹھوہ کوششن نیتی آیو کے سمگر جل پربندن سچکانک یعنی کمپوزیٹ وارٹر مانیجمنٹ انڈیکس 2016-17 میں کس راج کو جل پربندن میں ٹاپ موسٹ پوزیشن دیا گیا ہے یعنی وارٹر مانیجمنٹ میں کون راج بھارت کا سب سے اوپر ہے یاد رکھیں اس میں دو کٹیگریز بنایا گیا ہے نورٹیسٹ کی الگ کٹیگری ہے اور ریسٹ آف انڈیا کی الگ کٹیگری ہے تو ریسٹ آف انڈیا میں یہاں پر 24ز آپ کو دیئے گئے ہیں آپ کو بتانا ہے ویری امپورٹنٹ تو اس کا انصار ہو جائے گا گجرات گجرات وارٹر مانیجمنٹ میں ٹاپ پوزیشن پہر نیتی آئیو کے اس سمکر جل پربندن سوچ کانک آپ اس کے انڈیکس بناتے جائیں انڈیکس اس طرح کے ریگولر آپ کو ملتے رہیں گے ڈیلی لگ بگ ایک انڈیکس آئے گا آپ کو اس کا ایک انڈیکس کاپی میں بنا کر رکھنا ہے یاد رکھیں گے دوسرا پوزیشن مدھ پردیش اور تیسرا پوزیشن آندھ پردیش کو ملا ہے بیہار لویسٹ ٹاپ ٹو میں لویسٹ سب سے نیچے میں دوسرے پوزیشن پہ ہے اوڈیشہ سب سے نیچے بیہار دوسرا سب سے لویسٹ پوزیشن پہ ہے یہ یاد رکھیں گے کہ نورتھ اسٹ میں تیرپورا کو نورتھ اسٹ کے الگ رینکنگ ہے اس میں تیرپورا کو ٹاپ موسٹ پوزیشن دیا گیا ہے آج کا نوہ پرشن اگین ویڈی امپورٹنٹ آیوشمان بھارت یوجنا لانچ ہو گیا ہے ویشو کا سب سے بڑا میڈیکل فیسلیٹی پروگرام آیوشمان بھارت یوجنا کہاں اس کا کہاں سے اس کی لانچنگ کی گئی سوچ لیں کچھ دن پہلے ہی یہ لانچ ہوا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا رانچی تیس سپتمبر 2018 کو یہ لانچ ہوا رانچی میں اس کی لانچنگ بھارت کی پچاس کروڑ لوگوں کو اس کا لاب ملے گا لگ بھگ فری میڈیکل فیسلیٹی اس میں پانچ لاکھ تک کا cover اس میں ملے گا یاد رکھیں کہ اس میں راشتری سواست بیمہ یوجنا اور ورش ناغرک سواست بیمہ یوجنا کو مرج کر دیا گیا ہے بی پی سی پوائنٹ ویو سے اس طرح کے پرشن آ چکے ہیں آپ اسے دھیان رکھیں نیشنل ہیلت انشورنس سکیم یعنی راشتی سواست بیمہ یوجنا پلس ورش ناغرک سواست بیمہ یوجنا یعنی سینئر سیٹیزن ہیلت انشورنس سکیم کو مرج کر دیا گیا اس میں آیو شمان بھارت یوجنا میں آج کا دسوہ اور انتیم اس چھتر کی پرثم تھی یہ فرسٹ آف انڈیا آف ایس کائنٹ تھی یہ کس چھتر کی پہلی مہیلہ تھی جن کا اکیانوے ورش کی عمر میں حالی میں ندھن ہو گیا ہے سوچ کا جواب دیں تو اس کا انصر ہو جائے گا انڈیان ایڈمیسٹیٹیو سرویس بھارت کی یہ پہلی مہیلہ آئی ایس عدھکاری تھی انہیں سوکیون میں یہ کیرلز کی تھی انہیں سوکیون میں یہ بھارت کی پہلی مہیلہ آئی ایس بنی تھی تو آج کا یہ اپیسوڈ یہیں پہ رکے گا یہ خاص سیگمنٹ آپ ریگولر دیکھیں گے جو اخباروں سے اٹھائے گئے ہیڈ لائنس ہوگے یہ پر آپ اجازت لیں گے آپ کا منتلی میکزین کا کرنٹ ایف 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 سے آئے گا ٹیک کیئر